خواتین و حضرات سلام ہم لے کیے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں علاقے میں ان دونوں ممالک پر اس پر انور اخبال سے گفتگو کریں دوسرے سیگمنٹ میں ہم پاکستان سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آیا کہ جس میں انہیں بیٹ کا یا جو الیکشن سیمبل کا اجراء تھا اس کو نہیں کیا گیا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ہم نے اپنی سامین کی تعلیم کے لیے اور اس کچھ سمجھنے کے لیے کانسٹیوشنل لا کے ایکسپرٹ جناب حامد خان صاحب کو تکل حریف دی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ حامد خان صاحب شریک ہوں گے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ قن قوانین کے تحت تھا آئین کیا کہتا ہے قوانین کیا کہتے ہیں الیکشنز ایت کیا کہتے ہیں یہ ساری گفتگو ان سے کی جائے گی مگر پہلے ہم انور اخبال سے گفتگو کریں گے اور یاد رہے کہ یہ پروگرام کی اینڈ میں ہم آپ کو ایک نئی کتاب سے متعارف کریں گے جو ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ک کتاب پڑھنے اور کتابیں رکھنے کا شوق پیدا ہو تو آخر میں ہم سرطاج عزیز صاحب کی کتاب کا تعرف آپ سے کریں گے پہلے انور اخبال سے گفتگو کریں انور ابھی پاکستان اور ایران کے مابین جو یہ دو حملے ہوئے فضائی حملے ایک ایران کا پاکستان میں تو پھر اس کے بعد پاکستان کا ریٹیلی ایرنگ ایکشن ایران میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال اب کس طرف جا رہی ہے کس جانب جا رہی ہے اور اگر اس کا ریزولوشن ہو تو پھر کیسے ممک کن ہو کہ اس کو سنبھالا جا سکے پیٹریٹیزم جو ہے وہ پر آ جاتا ہے اور کوئی بھی سینٹی کی اکلمندی کی بات نہیں کرتا تو پہلا سوال جس طرح ہم جس میں کہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے رفتان ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ ایران اور پاکستان ایک دوسری کے دشمن ہیں میں آپ سے پوچھ رہا آپ بتائیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بہت عرصے سے ہمیشہ اسے بلکہ ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا 1947 میں پھر ریجنل کوپوریشن ڈیولپمنٹ میں ایران پاکستان اور ترکی تو یہ تو کئی دہائیوں پر مشتمل بلکہ کئی صدیوں پر مشتمل دوستی ہے یہ دشمن نہیں ہے اور حقیقت کی یہی ہے کہ ایران اور پاکستان دشمن نہیں ہے اس لیے کہ کہیں بھی دونوں کے مفادات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا بجا بلکل صحیح مثلا یہ جو ایشو ہے اس ایشو پر کشیدگی ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے ایران نے اٹیک کیا ہے بلوچ انسرجنٹس کے جو ایران میں الہدی کی بات کر رہے ہیں ان کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے پاکستان نے جب ریٹیلیٹری اٹیک کیا تو پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے بھی کوئی ایرانی تنسبات پر حملہ نہیں کیا جو بلوچ انسرجنٹس جو پاکستانی بلوچ ہیں جو وہاں سے ایران سے آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر آتے ہیں ان کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا ہے لہٰذا اس میں ایک بات واضح ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہیں ایران کے بھی پاکستان کے بھی کہ جو بلوچ انسرجنسی پر تابق پایا جائے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کی جائے ایک دوسرے سے جائے نہ کی جائے حقیقت یہ ہے سب سے پہلے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کمرس کا میرا اور آپ کا فرق ہے کہ ہم اس بات کو بالکل واضح کریں کہ پلیز یہ جذباتیت میں نہ آئیں یہ نعرہ بازی نہ کریں یہ سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک پاکستان اور ایران دشمن نہیں دوست ہیں نمبر دو پاکستان اور ایران کے مفاہد میں ہے تعلقات کو دوستی کو آگے بڑھانا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کیا صورت کے حال یہ بہت اچھا سوال دیکھیں دونوں ممالک اقتصادی طور پر بہت مشکل حالات میں ایران پر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے پاکستان کا اقتصاد ویسے زمین پر ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اور بقاعدہ قرضے لے لے کر ملک چل رہا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں ممالک اگر چاہیں بھی تو ایک جنگ یا چپکلش کو افورڈ کر ہی نہیں پاتے اور ضرورت یہی ہے کہ جو انسرجنسیز ان کی کراس بورڈر ہیں اس پر فاکس کر کے آپ اس میں تعاون کر کے کوئی رستہ نکالیں پھر حقیقت اور افثانے سے کس طرح پاتے ہیں افثانہ کیا ہے پاکستان میں کل میں یہاں بیٹھا ہوا تھا یہاں ہمارے علاقے میں ایک علاقہ ہے جس میں اتنے پاکستانی رستان میں تم میرے ساتھ گئے بھی ہو وہاں وہاں کچھ کتنے پاکستانی ریسٹرانٹ اور دکانے اس کو بادامی باہت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں ایک جگہ بیٹھا وہاں دینر پہ تو وہاں پھلکل وہی جو افثانی باتیں ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہماری بہدر افراج کا اور وہ یہ کر دیں گی وہ کر دیں گی میں نے نے کہا ہورلان کیوں کر دیں گی کیا دشونی ہے ایسے ایران سے کہ ہمارے باد و افراج کو یوں یوں ہوں کرنے کی دوری سے یا ایرانیوں کو کیا دشونی ہیں ان کو پارسانت ساتھ کچھ کرنے یہ ایران نے کیا تھا میں نے کہا غلط کیا ایران نے کیا تو اگر کیا ہے تو اس کو وہی رک جانا چاہیے انہوں نے بھی پارسانی تلسعات کو ن guest confان نہیں پہنچایا ہم نے بھی نہیں پہنچایا بات پریں ہی ختم کرنے چاہیے اب صورتحال کیا آزام ہے جو آپ سے سوال کیا تھا وہ کیا تھا میرا سوال سوال ایسا کہ پاکستان نمبر ون انٹرنل پہلے ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں انٹرنل خلف اچھار ہے انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے یا ہونے کی وجہ سے دونوں صورتوں میں ایک عدم مطمئنان ہے پورے ملک میں اپرا تفریمہ چی ہوئی ہے ٹھیک ہے معاشی طور پہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کی معاشی حالت کیسی ہے کہ ہم کئی دفعہ ڈیفالٹ کے قریب جا چکے ہیں اور ہمیں ریسکیو کیا گیا ہے ٹھیک ہے سردوں پہ انڈیا کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہے صرف چائنہ ہے جو ایک بورڈر جو کہ چھوٹا سا بورڈر ہے بہت اہم بورڈر ہے لیکن چھوٹا سا بورڈر ہے جہاں ہم کہہ سکتا ہے کہ جہاں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم ایران سے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران یہ وہ ملک ہے جس نے سکسٹی فائف کے وار کے دور چوران آپ اس طرح مدد کی تھی کہ آپ نے ان کے ہوائی اڈے تک استعمال کیے تھے آپ کو تیل سپلائی کیا تھا سب کچھ کیا تھا تو اب آپ جو ہیں وہ اس ملک سے آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیوں اتنی جذباتی ہو رہے ہیں پہلی بات انویل جو بات آپ نے کہی نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے چار میں سے تین بورڈرز ایسی ہیں کہ جہاں پر اس کو پہلے یعنی جو ایسٹرن بورڈر ہے وہاں فہوش تائین ہے جو افغانستان کے ساتھ بڑا دیورن لائن پر بورڈر ہے اس پہ کافی ساری فہوش کا تائین اب ایک نیا بورڈر جو ہے اس پہ کانفرکٹ کھولنا جو ہے نہ اس کی کپیسٹی ہے نہ ہی دونوں ممالک کے لیے نہ ہی ایران نہ ہی پاکستان کے لیے ایسا کو اس میں فائدہ ہے اور اب ایران پر نظر ڈالیں ایران کی کیا سیچیشن ہے ایران کی کشیدی ہے سعودی عرب کے ساتھ اکراس سب وارٹر نیٹڈ ارب ایمریٹس ہیں ان کے ساتھ کشیدی ہے پورا ایک عرب اتحاد بنا ہوا ان کے خلاف ایران کی لڑائی ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کی دشمنی ہے امریکہ کے ساتھ امریکہ ایران کو بار بار دھمکی دے رہا ہے فوجی کارروائی کی تو ہوتیوں پہ جو ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں جو ایران کی جو اور دوسرے حدیف ہیں اس خطے میں ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کیا جو ریولیٹری گارڈ سے جو کمانڈر تھے ان کی ٹارگیٹیٹ کلنگ ہوئی ہے کیا ایسی صورتحال میں ایران ایک اور محاذ کھولنا افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کو یاد ہو انور کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے جب ایران دوسرے کانفرکٹ میں انوالو تھا تو غلطی سے انہوں نے ایک سیویلین جہاز یوکرین کا اپنے ہی ملک میں حاساتی طور پر مار کر گرا دیا جس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کی بھی کوئی اقتصادی ایران کی جو ہے وہ اسکری جو صلاحیت ہے وہ اس قدر زیادہ نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنا بھی نہ تایون کر سکے کہ یہ جہاز سیویلین ہے اور اپنے ہی ائرپورٹ سے اڑ رہا ہے یا یہ کوئی دوسرا وہ مسلسل وہ ایک سینکشن میں رہا ہے ٹھیک ہے تیس پیتیس سال سے اور جب آپ نلقامی جو ایرد کی ٹیکنالوجی میں دیفنس ٹیکنالوجی میں ترقیہ ہوئی ہیں اور اب ان سے کٹ آف رہتے ہیں تو اسے نقصان تو پہنچتا ہے نا آپ کو ٹھیک ہے ایرانی در در سے کچھیں کچھ پسیل کر لیتا ہے لیکن کافی مشکلات میں ایران بھی تو اس کے لئے بھی کوئی کمفرٹیبل سچیوشن نہیں ہے ایک اور بات بہت اہم بات وہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی آبادی ہے جو پاکستان کے اور ایران میں جو کشیدگی ہوگی اگر جنگ ہوگی اس سے وہ خوش نہیں ہوگی اس بڑی آبادی میں ایک عدم اتنان پھیلے گا جس سے پاکستان کو نحسان ہوگا ایران کے اندر بلوچ ہے جہاں انزرجنسی اسی لئے ہو رہی کہ ان کیا خلافات موجود ہیں چلیں ہم حقیقت کو مانکے چلتے ہیں ہم سان بھی باتیں نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ایران میں کوئی خلافات نہیں سا بیرانی بھائی بھائی ہیں نہیں ہیں کردوں سے ان کی ٹینشن ہے ٹرک کمانوں سے ایون جو گرچہ وہ مسلک کی طور پر شیعہ ہیں جو آزرباجان والے زبان کی بنیاد پر ثقافت کی بنیاد پر ان سے ٹینشن ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورتحال میں بہت 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 ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک اس بات کو سمجھیں تو وہ اس جنگ کو اپور نہیں کر سکتے اور مزاقرات شروع کریں اس سلسلے میں جو سب سے پوزیٹیو جو آیا ہے میسج جو پہلا بلکہ آفر آئی ہے بلکہ پہلا قدم سمجھ لیں وہ چین کی طرح سے آئی ہے کیونکہ چین کے تعلقات دونوں ممالک سے بہت قریبی ہیں چین پاکستان کا بہت قریبی حلیف ہے چین پاکستان کے فوجی تعلقات ہیں چین پاکستان کے اختصاری تعلقات ہیں چین پاکستان کے سیاسی تعلقات ہیں بھارت کے خلاف جنگ میں جو بھی کشیدگی میں جنگ تو میں نہیں کہوں گا کشیدگی میں جو پاکستان کا مین حلیف ہے وہ چین ہے اسی طرح ایران کا بہت بڑا ایک بڑا میجر ٹریننگ پارٹنر ہے ایران کو بندلہ قوامی ستے پر یورن میں ہر جگہ سب سے ادھا سپورٹ کرتا ہے ایران تو چین اور چین اس پوزیشن میں ہے دونوں ملکوں میں اس کے اتنا انفرنس موجود ہے کہ دونوں کو پرسویڈ کر سکتا ہے کہ آب ملک بیٹھ کے بات کریں تو آج جو چین کے وزارتہ سارجم جو بریفنگ ہوئی اس میں انہوں نے بازاتا طور پر پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں دوسرا یہ کہا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک ایسے خطے میں ہیں جو بہت سنسٹیف خطہ ہے اور دونوں کا اس خطے میں بڑا انفرنس ہے تیسری بات یہ کہ ہم آفر کرتے ہیں بازاتا طور پر ایران اور پاکستان کو کہ وہ آئیں مذاکرات کریں اور ہم اس میں مدد کریں گے میں سمجھنا ہوں ایران اور پاکستان دونوں کو اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے آپ پر کیا خیال ہے بہت خوب بلکل یہی بجاہ کہ دونوں ملک افورٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اور کانفلکٹ میں جائیں اور دوسری بات یہ کہ ان کے بہت پرانے دیرینہ تعلقات ہیں کوئی وجہ بھی نہیں ہے لہٰذا چین کی جو سالسی کی پیشکش ہے اس کو قبول کریں انور اقبال بہت شکریہ ڈینکیو رہی مچ ہور تینوں حضرات ہمارے ساتھ ماہر قانون کانسٹیٹوشنل لاک کے ایکسپرٹ جناب حامد خان صاحب موجود ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس سپریم کورٹ کے جو ورڈکٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم حامد خان صاحب کی ایکسپرٹیز سے مستفید ہو سکیں حامد خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا ہم چاہیں گے کہ آپ کے جو اس سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بارے میں تاثر ہے وہ ہمارے سامین سے اس کو شیئر کر سکیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئینک اور ان کے مطابق نہیں ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے جمہوری جو پروسس ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے اور یہ فیصلہ ہماری تاریخ میں ایک افسوس ناک فیصلہ سمجھا جائے گا جی بالکل تو یہ جو چھوٹا جو بریف آیا ہے اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہونا ضروری تھا اور پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تو کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نتائج کو یا ان الیکشنز کو قبول نہیں کر پائی دیکھیں انہوں نے فیکشول ڈیٹیز میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ والے بھی اور جو میں سمجھتا ہوں آئین کے تحت ان کی تشریح جو کرتے ہیں اور قوانین کی کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کام واقعاتی معاملات میں جانا نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون میں کہا گیا ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشنز کرائیں یہ معاملہ پارٹی کا انر معاملہ ہے انہوں نے اس کا داخلی معاملہ ہے اس میں اس کے بعد انہوں نے سیٹیفیکٹ لگانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن کرا دیئے انٹر پارٹی الیکشنز اور اس کے یہ نتائج ہے اور یہ ہمارے آفیس ویرز ہیں ایکزیکٹلی اسی طرح باقی بھی پارٹیز نے کیا ہے ان میں بھی سارے آنے پوست ہوئے ہیں اور اسی طرح الیکشن ہوئے ہیں ساری پارٹیز ہیں بلکہ سپریم کورٹ کو میں نے ان خاص صفات کی طرف تو جو بھی دلائی کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ تین پارٹیوں کے تو الیکشنز جو ہیں ان کے رزرز ان کے سرٹیفیکٹ تو ہم نے عدالتوں کے سامنے پیش کیے ہیں جس میں پی ایم ایل اینڈ ہے جس میں اے ایم پی کا ہے جس میں الیکشن ایک اور پارٹی کا بھی تھا بختون ملی پارٹی کا بھی تھا تو وہ سارے اسی طرح کے الیکشن اور سرٹیفیکٹ تھے تو میں نے ہی اور بحث کی تھی کہ دیکھیں یہ پارٹی کے انٹرنال میٹر ہے قانون یہ چاہتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور اپنی پارٹی اپنی ذمہ داری پر یہ سرٹیفائی کر دے الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے انٹرنال پارٹی الیکشن کرا دیا ہے جی بالکل بہت شکریہ ہے اس سے مزید آگے انٹرنال میٹر میں الیکشن کمیشن کو جانے کی ضرورت رہی ہے جی بالکل اور ہم ہمارے ناظرین جو ہیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پشتون خواہ نیشنل اربامی پارٹی نے جو سرٹیفیکٹ جمع کرایا تھا ہم وہ سرٹیفیکٹ کی تصویر لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں جس میں ان کے تمام انیس اراکین جو ہیں چیئرمن سے لے کر سیکیٹری تک وہ سب انپوزڈ الیکٹ ہوئے جس کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا اور سرٹیفائی کیا اچھا یہاں حامل خان صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو کہ قانون سے اتنے واقف نہیں ہیں وہ جان سکیں کہ الیکشن ایکٹ جو ہے جس کی جو سیکشنس 208 208 اور 209 وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پارٹیاں ہر پانچ برس میں اپنا الیکشن کرائیں انٹرا پارٹی بین الجماعتی انتقاب اور پھر اس کا سرٹیفیکٹ جو ہے وہ بھیج دیں الیکشن کمیشن کو سات روز میں اور الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے 209 میں کہ سات روز کے اندر وہ اپنی ویب سائٹ پر اس کی تشہیر بھی کرے گا یہاں ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ الیکشن کمیشن کو کہیں اجازت ہے یا کہ ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پھر اس کی چانبین کرسکیں سرٹیفیکٹ کی کہ یہ واقعتاً الیکشن ہوا یا نہیں ہوا سو لوگ تھے یا ہزار لوگ تھے اپوزڈ ہوئے یا اپوزڈ ہوئے تو الیکشن کمیشن کا اس ورڈک جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں بھی 208 209 اور پھر 215 کو انہوں نے ریفرنس کیا جو 215 کہتی ہے کہ اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکے تو پھر آپ کا انتخابی نشان کا اجران نہیں ہوگا تو اس صورت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کروانا کیوں ضروری ہے کہ ایک جو ذاتی معاملہ ہے پارٹی کا بجائے اس کے کہ وہ پارٹی اپنے تہیں الیکشن کرائے کیوں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس کی سکروٹنی کرنی ہوگی انٹر پارٹی الیکشن کی دیکھئے یہاں تک تو جو آپ نے سیکشن پڑھ کے سنائے ہیں اور ذکر کیا ہے اس میں تو کہیں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس سرٹیفیکیٹ کی اور اس کے پیچھے جو الیکشن کرایا ہے ان کی چھوانبین کرے اسی لیے ہمارا اس میں دلیل یہ تھی کہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ الیکشن کرایا اور سرٹیفیکیٹ دے اس کے علاوہ اگر اس کے معاملے میں کوئی آپس میں پارٹی کے اندر آ جاتا ہے جس پر جورسٹکشن ایکسرسائز کرنی ہے الیکشن کمیشن نے بھی اور سپریم کورڈ نے اگر اندرونی کوئی معاملہ ہے پارٹی میمبرز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس لیے ان کو سیبل کورڈ جانا چاہیے کہ ہاں میں بھی میمبر کا مجھے موقع نہیں دیا گیا یہ الیکشن میں میرا نومنیشن پیپر نہیں حاصل لیا گیا اور میں پناہ وقت پہنچا تھا پناہ ٹائم دیا تھا جو لیٹیلز ہے جس میں انفرشنیٹلی سپریم کورڈ ریج کے رہ گئی ہے اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے جس سے کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ ایک ہینڈل دے دیا ہے کہ جس پارٹی کو چاہے الیکشن سیمبل سے محروم کر سکتی ہے یہ کہہ کر کہ ہم مطمئن نہیں ہیں کہ آپ کا انٹرپارٹی الیکشن بلکل قانون آئین کے مطابق کس جگہ پر ہوا ہے آیا وہ جگہ مناسب تھی کہ نہیں جو جن ڈیٹیلز میں مدقسمتی سے سپریم کورڈ چلی گئی اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن گیا جن ڈیٹیلز کے برعکس جو فیصلہ پشاور ہائی کورڈ نے دیا وہ ان کے این مطابق ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن نہیں جا سکتا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو قانونی ایک ریکوارمنٹ تھی وہ کیا پوری ہوئی تھی کرنی وہ ہو چکی ہے لہٰذا ہم نے آئین کی تشریح کرنی آئین میں آرٹیکل سیونٹین جو ہے ہر سیاسی جماعت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے الیکشن سیمبل ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ملک میں ہی سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے جو چیز سیمبلائز کرتی ہے پارٹی کو الیکشن میں اس کا الیکشن سیمبل ہوتا ہے تو اس میں سبھین کو نے بڑا درخص کیا کہ انہوں نے آرٹیکل سترہ کی تشریح کی اور پھر ان جیجمنٹس کا حوالہ دیا ہے جو کہ اس سے پہلے دو بہت نون جیجمنٹس تھی اور بڑے جو ہے بنچز نے دی تھی گیارہ گیارہ جیجز اور ساتھ ساتھ جیجز کے بنچز نہیں دی تھی ایٹی نیٹ کی جیجمنٹ تھی بینظیر بھٹو والی پھر بینظیر بھٹو والی دوسری جیجمنٹ جس کا تعلق سیمبل سے بھی تھا تو وہ والی دونوں جیجمنٹس کو بلکل نظر انداز کیا گیا جس پر ہم نے پوری طرح سے ریلائی کیا تھا اور بارہاں پڑھی بھی گئی تھی علی زفد صاحب نے پڑھی تھی میں نے بھی ریپر کی جی بلکل تو اس کی طرف نہیں گیا تو میرے سمجھتا ہوں سوڈریم کورٹ واقعاتی معاملہ میں جا کر وہ جو آئین آئینی پوری کرنی تھی اس کی طرف نہیں توجہ دی بلکہ انہوں نے فیکس کی طرف چلے گیا جو کہ سوڈریم کورٹ کے لیے مناسب نہیں تھا تو جو بنیاد ہے اس فیصلے کی وہ آئین کی جو ہے منشاہ پر پوری نہیں کرتی بہت شکریہ حامد خان صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامین کی تھوڑی تعلیم کر سکیں تو انہیں بتا سکیں ہم نے جب ریویو کیا شو کاؤز نوٹسز کو جو کہ الیکشن کمیشن نے بھیجے ان شو کاؤز نوٹسز میں وہ اکثر حوالہ دیتے ہیں الیکشن رولز ون فیفٹی ایٹ کا اور وہ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں اور وہ ون فیفٹی ایٹ کلاوز ٹو میں لکھا ہے کہ اور میں پڑھ رہا ہوں لیکشن کمیشن کو ایمپاور کر رہا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے کہ کون پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑ پائے گی یا نہیں لڑ پائے گی تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں یہ رول جو بنائے گیا ہے یہ ایکسیسیف ہے یہ جو ایکٹ ہے اس سے تجابس کر گیا ہے اگر ایکٹ کو پڑھا جائے جیسے آپ نے پڑھا ہے اس میں تو سرٹیفیکیٹ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو ویب شائل پہ لگانے کی ایکسیار دیا گیا ہے ان کو یہ نہیں کہ اس پہ پروپ کرنے لگے ان کو آری کرنا چیو کر دے کیونکہ جب سیٹیفیکشن کی بات آ جاتی ہے اس کا منظم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انکواری کرنے کے مجال سمجھتے ہیں تو میرے نزدیک یہ الٹرا وائریس ہے یہ جو رولز ہے نہ صرف ایکٹ کا بلکہ آئین کا بھی الٹرا وائریس ہے آئین میں اس سخصے میں اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈسکرمنیٹ کر سکے کسی ایک پارٹی کے گیز دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انکواری اگر کھولی ہے تو صرف پی ٹی آئی کے بارے میں کھولی ہے باقی پارٹی کسی کی بھی جو ہے انٹرپارٹی پروسس کو انہوں نے نہیں اگزامین کرنا چکے کہ کہاں پر ہوئے تھے کیسے ہوئے تھے کون بیٹھا تھا چیف الیکشن کمیشنر کون تھا کب موٹیفائی ہوا تھا یہ ایک سرم ڈیٹیئرز جس میں وہ چلے گئے ہیں وہ جانے کے لیے کہ کوئی اس میں جواز اگر ان روز کو بھی ہم قانون کا درجہ دے ہی دے دیں تو اس میں بھی اس کا بھی ایکسسائی جو ہے ڈسکرمنیٹی مہنے میں ہوئی ہے تو وہ ڈسکرمنیشن کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ ڈسکرمنیشن کیسے آپ کہتے ہیں میرے کہ ڈسکرمنیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز ڈسکرمنیٹ کی جائے بلکہ قانون ٹھیک بھی ہو اس کو اگر آپ ڈسکرمنیٹری انداز سے استعمال کریں گے تو پھر وہ بھی ڈسکرمنیشن میں آ جاتا ہے اس کیس میں اس قانون میں اگر ہم ایک منٹ کے لیے مال لیتے ہیں کہ یہ قانون تو درست ہے یہ ایکس فیس آئی یعنی سامنے دیکھنے میں یہ جو ہے ڈسکرمنیشن نظر نہیں آرہا لیکن اگر کوئی ادارہ جو اس قانون کے تحت اپنے اتحارات استعمال کر رہا ہے اس کو ڈسکرمنیٹری مینر میں استعمال کرتا ہے ایک کے خلاف کر لیتا ہے دوسرے خلاف نہیں کرتا ہے ایک کے خلاف کسی اور انداز سے انکواری کرتا ہے دوسرے خلاف تو اس قلق میں بھی یہ ڈسکرمنیشن ہو جاتی ہے جاہے قانون تو ہمارے کیس میں بالکل ایسے ہی کیا گیا ایک ہی قسم کے سیڈیفیکیٹس ہے ایک ہی قسم کے الیکشن ریزرز ہے جو کہ کئی پارٹیز کے ان کے سامنے تھے لیکن انہوں نے صرف انکواری کرنا تو اس میں پڑ گیا وہ بھی کسی شکایت کو استعمال کرتے ہوئے حالانکہ شکایت کی یہاں پر کوئی رنجائش نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن شکایت وصول کرتی اور شکایت وصول کر کے ایک ٹرائل شروع کر دیتی تو یہ بھی بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کی بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمارے سامین اور ناظرین سے اس اہم معاملے پر اپنی ایکسپیٹیز شیئر کرنے کا خواتین حضرات اب ہم اپنے سیگمنٹ کے آخری سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں کہ جہاں ہم آپ کا تعریف ایک کتاب سے کراتے ہیں آج کی جو کتاب ہم نے سیلیکٹ کی ہے جس کا انتخاب کیا ہے وہ جناب سرتاج عزیز صاحب کی کتاب ہے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا یہ کتاب میرے پاس ہے اور اس کتاب کا نام ہے between dreams and realities some milestones in پاکستان's history اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کتاب کو ضرور لیں اور پڑھیں کیونکہ سرتاج عزیز صاحب کا ایک طویل پاکستان سے رابطہ رشتہ اور جو ان کی سیکریفائس اور سروس ہے پورے ملک کے لیے اور عوام کے لیے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں میں چاہوں گا بجائے اس کے میں اس کتاب کا انٹرڈکشن خود کراؤں اپنے الفاظ میں میں چاہوں گا کہ سرتاج عزیز صاحب کی زبان میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتاؤں وہ لکھتے ہیں کہ this book explores بیسک causes of the failure of democracy in پاکستان وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو پاکستان میں جمہوریت کے ناکام ہونے کی اصل وجوہات بتاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کیون پاکستان کے بقا جو ہے وہ جمہوریت پر ہے نہ کہ ایسی جمہوریت جو دیکھنے میں تو لگے مگر اس کے پیچھے کسی ملٹری حکومت کی سپورٹ ہو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو نہ کہ وہ جمہوریت جو دیکھنے میں نظر آئے مگر عامریت کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے تو بہت خوبصورت لفظ ایک ایسے شخص جس نے کئی دہائیوں تک پاکستان کی خدمت کی اور ہم چاہیں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھ لیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ